تو اگر ٹک ٹوک کی بات کی جائے تو آج کے دور میں انٹرٹینمنٹ نہیں رہا ٹک 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 ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے اور ایک بہت بڑی مارکیٹنگ بن چکی ہے جس کو آپ آج جیسٹ انٹرٹینمنٹ سمجھتے لیکن یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ آج کے دور میں بن چکا ہے اس کے مالک کا نام ایزنگ یامنگ اس نے بنائی تھی ہے ٹک ٹک اور دیٹ مومنٹ اس کا مائنڈ جیسٹ ایک انٹرٹینمنٹ تھا کہ انٹرٹینمنٹ کے اباؤٹ ہی اس نے بنائی تھی لیکن جیسے جیسے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی کام میں انٹیکٹ ہوتے ہیں آپ کو وہ نظر آتے ہیں آپ کو لوگوں کا انٹرسٹ نظر آتا ہے اور آپ مزید اس کام میں انٹیکٹ ہو جاتے ہیں اور ٹک ٹک ایک فیم حاصل کرنے کی ہی بہت بڑی وجہ بن چکا ہے آج کے دور تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں یا مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں یا فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو موسٹلی سب سے پہلا یہی ہے کہ آپ سب کچھ ریڈ کریں نولیج آسر کریں اباؤٹ ٹک ٹک کے دین آپ سٹارٹ کریں لیکن مائنڈ انٹرٹینمنٹ تک محدود ہرگز نہ رکھیں لائف میں یاد رکھیں جو بھی کام کریں ایک کریئر کے اباؤٹ سوچ کر کریں کہ میں نے اس کو کریئر بنانا ہے میں نے اس کو کریئر بنانا ہے اور لائف ٹائم ہوبی بنانا ہے کوئی بھی کام ہے جب آپ لائف ٹائم کے لیے اسے اوڈ لیتے ہیں تو یقیناً آپ اس میں سکسس ہو جاتے ہیں آپ کو وہ نظر آتے ہیں آپ انٹیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کا دل لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کسی بھی کام کو ایک انٹرٹینمنٹ کی نظر سے دیکھیں گے تو پوسیبل نہیں ہے کہ آپ مزید اس سے راستے نکال پائیں گے اور یقیناً آپ کے مائنڈ میں یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ جو بڑے انفلنسر ہیں یہ بار بار وائرل ہوتے ہیں اور وائرل ہوتے ہی جاتے ہیں آپ نے بالکل رائٹ سوچا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ آج سوچ رہے ہو آپ آج شروع کرنے والے ہو ان لوگوں نے کئی سال پہلے شروع کر لیا تھا آپ سے بھی پہلے اس وجہ سے ان لوگوں کا فیس رویل ہو چکا ہے اور ریڈی لوگوں کے پاس تو انہیں فیم حاصل کرنے میں کوئی بھی ابھی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی نہیں فیس ہوتی تو اگر آپ آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آج بہت زیادہ فیسیلٹیز ہیں کل کا نہیں پت آج فری آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہو نہیں تو کل کوئی ایسا بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ جیسے ڈومین اور آسٹنگ آپ بائے کرتے ہیں مطلب آپ گوگل پر نام بنانے کے لیے کوئی بھی آئی ڈی بنانے کے لیے آپ کو سب کچھ بائے کرنا ہوگا ڈومین کے پیسے الگ دینے ہوں گے ہوسٹنگ کے الگ دینے ہوں گے اسے آپ ویب سائٹ بناتے ہیں کیونکہ جب جب کسی چیز کی مارکیٹنگ یا کسی چیز کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے تو لوگ اس پر چارجز لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی مجبوری بن چکی ہوتی ہے لیکن میرے ایک ابزرویشن ہے جو میں نے سیکھا ہے کہ کوئی بھی کام ہے آپ اگر لائف ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو اسے ڈیلی بیس پر کریں اور اگر آپ ڈیلی بیس پر کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے اپنا گول اچیف کر سکتے ہیں